بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ترکی اور روس کے درمیان جنگ کا بازار گرم ہونے لگا روس کی جانب سے شام پر کیے جانے والے حملے نے ترک حکام کو آگ بگولہ کر دیا ہے جس کے بعد بڑی جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے بڑا اعلان کر دیا کیا خطہ آگ اور بارود کے خطرناک توفان کی جانب بڑھ رہا ہے ترکی فوج نے لیبیا میں فوجی اڈا قائم کر لیا ہے اس حوالے سے زمینی حقائق کس جانب اشارہ کر رہے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی جبکہ دوسری جانب آیا سوپیا کے معاملے پر یورپی یونین کی ترکی کے خلاف میدان میں اتر چکی ہے اور ترہ ترہ کے پروپوگینڈے ترک صدر کے خلاف کیے جا رہے ہیں ماہرین اور تیزیہ نگار ان بدلتے حالات کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور جنوبی ایشیا میں کون سی قوت کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے یہ سب جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ آپ خطے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہو سکیں ناظرین اکرام ملک شام میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے یقینا پورا پاکستان خوب آگاہی رکھتا ہوگا اس علاقے کو متنازعہ بنانے میں بھی اسرائیل، امریکہ، روس اور غیر مسلم قوتوں کا ہاتھ ہے کئی سالوں سے جاری جنگ نے شام کی آبادیوں، شہروں، قسموں اور جنگل بیابانوں میں کہر ڈھا رکھا ہے رشیہ ان ممالک میں شامل ہے جو شام پر آئے روز بمباری کرتا ہے گزشتہ روز بھی ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا اطلاعات کے مطابق شام کے شہر الباب پر فضائی حملے کے بعد ترکی اور روس کے تعلقات مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں روس نے شمالی شام کے شہر الباب پر فضائی حملہ کیا جس میں ایک شہری ہلاک اور دس زخمی ہوئے ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شام میں واقع الباب شہر کو فروری 2017 میں ترکی اور شام کی افواج نے دائش کے قبضے سے چھڑایا تھا الباب شہر پر روس کا فضائی آپریشن 2018 کے بعد پہلا حملہ بتایا جا رہا ہے جس میں عورتوں اور بچوں سمیت دیگر شہری بھی نشانہ بنیں ماہرین کے خیال میں روس کے حالیہ حملے کا مقصد الباب میں ترکی کی بڑھتی ہوئی تعداد پر ترکی کو خبردار کرنا تھا ناظرین اکرام کہا جا رہا ہے کہ حملے کا مقصد ترکی کو واضح پیغام دینا تھا کہ وہ شام کے شہر عدلب میں جہادی تنظیموں کی عدب موجودگی کو یقینی بنائے عدلب میں باغیوں کے روسی افواج پر گشت کے دوران حملوں کے واقعات بڑھ چکے ہیں چودہ جولائی کو باغیوں نے ترک اور روسی افواج پر مشترکہ گشت کے دوران خودکش حملہ کیا جس میں تین روسی فوجی زخمی ہوئے جبکہ روس کی بکتر بند گاڑی کو بھی نقصان پہنچا روس نے جوابی کاروائی میں جہادیوں کے اڈوں پر فضائی حملہ بھی کیا ماہر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جہادی تنظیموں پر حملے کی غرض سے ترکی بھی سرجیکل آپریشن کا آغاز کرے گا جس کے تحت یا روس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان تنظیموں کے خلاف فوجی کاروائی کرے یا پھر مخالف جنگ جو گروہوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جہادی تنظیموں پر حملہ کریں یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا روس اور ترکی کے درمیان ستمبر 2018 میں ہونے والے معاہدے کے تحت ترکی نے دہشتگرد گروہوں سے نبٹنے کی ذمہ داری لی تھی اور عدلب میں دو ہائی ویز عامد و رفت کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا روان سال مارچ میں ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آیا اس معاہدے کے تحت ان تمام شدت پسند گروہوں کو ختم کرنے پر اتفاق ہوا جن کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل دہشتگرد کرا دے چکی ہیں ان گروہوں میں القاعدہ سے منسلک سب سے طاقتور جہادی گروہ حیات تحریر و شمس بھی شامل ہے تب سے روس کی حکومت ترکی پر زہر دے رہی ہے کہ عدلب میں تمام شدت پسند اور تیشتگرد تنظیموں کو غیر محصر کیا جائے ترک حکام کا موقع ہے کہ ترکی کا روس سے عدلب میں ایم فور ہائی وی کو عمد و رفت کے لیے محفوظ کرنے کا مطالبہ ہے اور روس عدلب میں بد امنی کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے عدلب شہر کے شہریوں کا تعلق ترکی اور روسی دستوں کے مشترکہ گشت کے خلاف اتجاج روز بروز بڑھ رہا ہے جو روس کے لیے باعث تشویش ہے روس حالیہ فضائی حملے سے ترکی کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ شام کے تنازع کو بنیاد بنا کر روس شام کے علاوہ بشمول لیبیا میں اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو ترکی بھی سخت کارروائی کرے گا ناظرین اگرام ترکی روس اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ترک حکام نے بھی ایک اہم فیصلہ لیا ہے لیبیا کے ایک شہر کو ترک فوج نے فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا ہے اور اس شہر میں موجود ترک فوج کے لیے اسکری سازو سمان اور کمک بھیجی گئی ہے جبکہ ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ سے حاصل تصویر میں مصراتا شہر کے اطراف ٹھکانوں پر ڈرون تیاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے ترکی کی فوج نے مصراتا میں فضائی اڈے کے جنوب میں پناہ گاہیں قائم کر لی ہیں ان پناہ گاہوں کو روس اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے مصراتا نامی شہر ایک عرصے سے ترک فوج کے کنٹرول میں ہے لیبیا میں بھی اس وقت شدید خانہ جنگی جاری ہے اور اسی علاقے میں دائش نامی شرپسند تنظیم کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جبکہ کئی مسلح گروہوں نے لیبیا کو اپنا گھر بنا رکھا ہے تاہم وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکیں ترک فوج یہاں کے مسلمانوں کا تحفظ کرتی ہے اور لیبیا کی حکومت کے ساتھ مل کر شدد پسند گروہوں کو کچلا جاتا ہے جسے غیر مسلم قوتیں پسند نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز ترکی کے خلاف بڑے اقدامات اور بیانات سامنے آتے رہتے ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم بیان سامنے آیا جس میں یورپی یونین نے ترک حکومت کی مخالفت کی فرانس کی ایک خاتون رکنے پارلیمنٹ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ لیبیا کی صورتحال خطرناک ہے اور یہ تمام فریقوں کی غلطی کا نتیجہ ہے اور یورپ کے ترکی کے ساتھ تعلقات نہائیت پہچیدہ مرحلے تک پہنچ چکے ہیں اس بات نے یہ واضح کیا ہے کہ مستقبل قریب میں یورپی یونین بھی ترکی کے خلاف محاذ کھولنے جا رہی ہے جس کی بڑی وجہ آیا سوفیا کو اجائب گھر سے مسجد میں تبدیل کرنا ہے ناظرین اکرام یورپی یونین کے عراقین کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے معاملات میں یورپ کا اتفاق رائے ضروری ہے فرانسیسی پارلیمنٹ کے مطابق ترکی کے عزائم اشتیال انگیز ہیں اور یہ یورپ کی پالیسی کے ساتھ میل نہیں کھاتے دوسری جانب ترکی کے ایک بحری جہاز نے قبرس کے ساحلوں کے جنوب مغرب میں قدرتی گیس کی تلاش کے لیے کھودائی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اگرچہ بین الاقوامی سطح پر ان علاقوں میں کھودائی کا کام روک دینے کے مطالبات سامنے آ چکے ہیں تاہم اس کے باوجود ترکی کی جانب سے یہ کاروائی جاری ہے اس کے علاوہ یورپی یونین بھی ایک سے زیادہ بار کھودائی کے عمل کی مضمت کر چکی ہے بلکہ یہ دھمکی بھی دے چکی ہے کہ اگر ان سرگرمیوں کو توسیع دینے کا سلسلہ جاری رہا تو انکرہ حکومت کو سزا دینے کے لیے اقدامات کیا جائیں گے جبکہ اندر کی ایک خبر یہ بھی کہتی ہے کہ امریکہ روس اسرائیل اور یورپی یونین مل کر ترکی پر پابندیاں آئید کرنے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مشرق وستہ میں بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے کیونکہ ترکی جنوبی ایشیا کا طاقتور ملک ہے اور اسے کئی دوسرے ممالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے جبکہ رجب طیب اردگان یہودی طاقتوں کے خلاف سخت مزاج رکھتے ہیں ماضی میں کئی ایسے فیصلے ترکی کی جانب سے دیکھنے میں آئے جنہوں نے دنیا بھر کو حیران و پریشان کیے رکھا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے معاملے پر بھی دنیا ترکی کے صدر کے خلاف لغب بیانات دے رہی ہے جبکہ رجب طیب اردگان نے لگے ہاتھوں اسرائیل کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہاں بھی رفتہ رفتہ فلسطین کی جانب توجہ کریں گے تاکہ بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کروایا جا سکے آیا صوفیہ مسجد کی دوبارہ سے بحالی بین الاقوامی لحاظ سے بھی اور قومی حقوق کی پاسداری کے اعتبار سے بھی این انصاف تھا مگر عالمی طاقتوں نے اس پر اطراز کرنا اپنا حق سمجھا اور ہر طرف سے اس کی مضمت شروع کر دی گئی اس تاریخی فیصلے پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یونیسکو اور روسی ایوان بالا بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں ناظرین اکرام ماضی کی جنگوں خاص کر سپین کی فتح کے وقت مساجد کو مندروں اور چرچوں میں تبدیل کیا گیا جبکہ اب بھی درجنوں واقعات ایسے پیش آتے ہیں مگر یورپی یونین روس اور امریکہ ان موقعوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں بابری مسجد کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے جبکہ یونانی دور میں ترک مساجد پر قبضے کے معاملے میں مغرب کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی حتیٰ کہ یونان میں اسمانی دور کی بچ جانے والی ایسی درجنوں مساجد ہیں جن کا تشخص تبدیل کیا جا چکا ہے اب یہ مساجد نمائش کے طور پر مراکز ہیں یا پھر سینما حالوں میں تبدیل کی جا چکی ہیں صرف ایک برس میں اسرائیل میں عربوں کی تاریخی مسجد کو شراب خانے میں تبدیل کرنے پر بھی پوری دنیا میں خاموشی کا عالم تھا گزشتہ برس پلسطین میں واقع مسجد امر کو اسرائیلی منسپیلٹی نے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا مسلم امہ کی مساجد اور تاریخی یادگاریں جو ایک صدی تک ہمارے پاس تھیں وہ تمام مختصر وقت میں تباہ کر دی گئیں دوسری جانب ترکی کی عدالت کا یا سوفیہ کی تاریخی عمارت کو دوبارہ مسجد کی شکل میں بحال کرنے کا فیصلہ آتے ہی مغرب کے رد عمل میں تیزی آ چکی ہے مغربی سرمایہ کار ترکی کی سٹاک مارکیٹ سے اب تک آٹھ ارب ڈالر نکال چکے ہیں جس کا بنیادی مقصد تیب اردگان کو سبق سکھانا ہے کہ اس مرد مجاہد نے آیا سوفیہ میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی جرت کیسے کی پچھلی دو دہائیوں کے عرصے میں ایک اسلام پسند لیڈر بن کر ابرنے والے تیب اردگان ان تمام حربوں سے بخوبی واقف تھے لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی آج تیب اردگان فاتح قسطنطنیہ سلطان فاتح محمد دوم کی طرح مظلوم مسلمانوں کی آواز بن چکے ہیں سلطان فاتح محمد بھی ایک عالم اور مجاہد تھے تیب اردگان نے اسلام کو سیاسی نعرہ بنانے کی بجائے اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنانے کو ترجیح دی ہے ان کی طاقت ان کے فتوے نہیں بلکہ جسٹس اور ڈیولپمنٹ ہے عالم اسلام کے لیے ان کی بہت خدمت ہے یورپ نے ہمیشہ اسلام کے خلاف دورہ رویہ اختیار کیا ہے وہی طرز عمل اسلام کے ہاں حقوق کی پامالیوں کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آیا صوفیہ کے متعلق عدالت کے فیصلے میں انہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی مگر تاثب یہ ہے کہ مغرب ہر مرحلے میں حقائق کو پوشیدہ رکھتا ہے